ہندوستان اور پاکستان میں ایک ہی فرق ہے ہندوستان نے جہاں اپنے لوگوں کو تعلیم دی ایجوکیشن دی وہیں پاکستان نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ سے رونگ اتحاس پڑھایا تاکہ وہ اپنے مند میں پاکستانیت جگہ پائیں ان کو یہ اس لیے پڑھایا گیا تاکہ وہ یہ بھول سکے کہ وہ ایک ہندوستانی ہے اصل میں ان کے مند میں ایک فیک کنٹری کا فیک لاؤ فیک چیزیں ان کے مند میں فٹ کی گئیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستانی آز دردر بھٹک رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں جو ری بیلڈنگ کی گئی مائنڈز کی اس کی وجہ سے آج ان کے لوگوں کے پاس ان کی آئیڈنٹیٹی تک نہیں ہے وہ یہ جانتے تک نہیں ہے کہ وہ ہے کون آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کے نئے سیئیو جو بنے ہیں انڈین اس کے بارے میں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے بننے کے بعد بھی پاکستان اپنی کوئی نہ کوئی خوشی ڈھونڈ لے گا اپنی wrong information سے اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گا وہ کیسے بتاتے ہیں ابھی ایک کمنٹ آیا تھا ایک پاکستانی کا جس نے یہ لکھا تھا اس کا مطلعہ سمجھ رہے وہ یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ جو پاکستان کر کے جو حصہ ہے وہ کبھی انڈیا کا پار تھا وہ ہمیشہ سا یہ ہی مان رہے ہیں کہ پاکستان ایک country تھی تو بھائیہ یہ بتاؤ east india company کو رکھا پھر انگری جو نے نام جو انڈیا کے ادھر سمجھ رہے اس کا نام انڈیا اوشین کیوں ہے پھر بھائی 1947 سے پہلے پاکستان تھا ہی نہیں ہندوستانی تھا صرف آپ بھی انڈیا اورجن کا حصہ ہیں آپ انڈیا سب کانٹینینٹ کا پارٹ ہیں لیکن آپ اپنی identity عرب اور ترک میں ڈھوڑ رہے ہیں آپ اپنی identity دوسروں میں ڈھوڑ رہے ہیں یہ آپ کی گلتی ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں جو youtube کے CEO بنے ہیں وہ بنے ہیں انڈیا اور اس کے بعد پاکستانی جو ہے وہ اس میں کیا چیزیں ڈھوڑیں گے وہ کہیں گے نہیں وہ انڈیا نہیں ہے وہ سٹینفورٹ سے پڑھے ہیں تو پھر انڈیا کیسے ہو مطبع وہ کچھ بھی لوجک لگا سکتے ہیں تو درہا پھر ان کا آنسر دے دیتے ہیں اردو جو لینگویج ہے وہ انڈیا کیسے ہے دیکھیں بھائی اردو 12th century میں آئی تھی اس کو پہلے جمعانی ہند کہا جاتا تھا لکھناو سے اورجینیٹڈ ہے انڈو اردو لینگویج باقی اپ کے سکرین پر آپ دیکھیں رہے ہو گوگل کے سی او سندر پچھائی ستین اڈیلا مائکروسوفٹ کے اور جتنی بھی امریکن کمپنیز ہیں آئی ٹی کی بڑی بڑی جو پوری ورڈ جن کی مونوپولی میں گھیری ہوئی ہے ان کے سب کو ہیڈ کر رہے ہیں انڈیا سی اوز انڈیا لیڈرز ان کو ہیڈ کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی انڈیا کی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایسی پڑھائی دیتے ہیں ایسی ایڈیوکیشن دیتے ہیں کہ بندے کی ان کو پرک ہوتی ہے کہ کس کو کیا عوضہ دینا ہے تو اس وجہ سے ہم بول سکتے ہیں کہ انڈیا کی ایڈیوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے لیکن پاکستانی کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے ان کی نظر میں ان کی ہسٹری ان کا پاکستان سب سے پہلے تھا ہندوستان تو کبھی تھائی نہیں ان کے قوڑے تو یہ تو وہاں کی تعلیم ہے تو کہاں سے بنیں گے سی ایو انہیں اوفیسز میں یہ چپراسی لگتے ہیں اور وہاں پہ پانی پلاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے پاکستان کا باقی دیکھ لینا یوٹیوب کے جو ابھی سی ایو بنے ہیں اس سے بھی یہ خوش نہیں ہوں گے ملتے این ایکس ویڈیو میں آپ اچھا سا کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کر کے رکھو کوکو کی چینل ڈیڈ ہے بڑی ایک کمنٹ کر رہا ہوں ابھی رسپونس کر رہا ہوں ملتے این ایکس ویڈیو میں بہت ہی جلدے گا